ہلو اسلام علیکم میٹو فیملی تو ویلکم بیک ٹو دینی اولاک تو آپ سب کو خشامدید کے تھے فرمان بھائی کے چینل پر اور آپ بھی آپ لوگ سوچتے ہوگئے ہیں اور آپ کے بالوں کو کیا ہو بال میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ کیوں کاٹ ہے وہ اسی وجہ سے کہ جو ہزار شہید ہو گئے تھے حج پہ اور اسے اظہار یا جہتی کے لیے اظہار یا جہتی کے لیے میں نے کاٹ لیا ہے کیونکہ حج کے دینے تو بس اسی وجہ سے میں نے کہا تھے باقی کوئی وجہ ہی نہیں تھی تو اب بھی روٹین لائکنگ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج کا جو بھی پراسٹس ہوتا ہے دکان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اور اپنی جو روٹین ہیں وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کریں تو بس آپ لوگوں نے ایک ہی کام کرنا ہے لائٹ شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کرنا ہے تینکی سو مٹ تو میں نے لی ہے کافی تقریباً اچیس تیز ٹنڈے کیپسٹن کے اریجنل لیے ہوئے ہیں تو ابھی کیونکہ کیپسٹن اسلام آباد میں یہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہاں ایریا پر زیادہ چلتے تو اب نو ٹینشن ایک مہینے کے لیے نو ٹینشن تو اگر سگرٹ مہنگے ہو جائے سستے ہو جائے نو ٹینشن ساتھ میں لی ہے گولی تو سب سے مہنگا ہے اور ڈنہیل ایک دو ڈنڈے وہ بھی لیے ہوئے ہیں تو بس ایک دوستہ اس نے دلوائے ہے یہ سگرٹ اچھی چیز نہیں ہے لیکن بس کیا کریں سیلی اس کی کافی زیادہ ہے اور انڈے ہو گئے ہیں کافی واپسی سستے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکرے ہیں یہ بہت ہی بڑا انڈہ ہے جس کو کہتے ہیں بڑا انڈہ اور یہ مجھے ملا ہے صرف اور صرف چہہ ہزار آٹھ سو میٹر بارہ یعنی تین سو ساٹھ ایک چہہ ہزار آٹھ سو میٹر تو ابھی اس کی یہ جو ایریا ہے یہ والا جو ایریا ہے اس کو فل ساف کرتے ہیں اور یہ والا خالی کر دیتے ہیں ویور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایریا خالی کر رہا ہوں تو خالی کر دیا ہے اور صفائی بھی کر دیئے صرف دویا نہیں ہے اس وجہ سے یہ آپ کو جو ایریا ہے کچھ گڑ بڑھنا ذرا آ سکتی ہے تو ابھی بار ہی ہوا چاہتا ہے کہ اس چیز کی اور سیٹنگ کرنے کی تو وہ تو آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کریں گے کیونکہ بار بار ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی بات کرنا فضول ہے وہ موسم کو چھوستہ رکھا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویورز تو یہ سیرسو کا تیل مجھے پڑا ہے پورا پاؤ دو سو پچاس ایمیل اس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ مجھے پڑا ہے ون ٹوینٹی فائر روپیز کا تو تیل تو بہت ہی زیادہ مہنگیا ہو گئے کیونکہ چھے سو روپے تقریباً کلو پڑ جاتی ہے میں نے فریزر وغیر باہر نکال لیا ہے اور اب یہ جو اوپر والا بوڑ ہے وہ نیچے گر چکا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ کل نہیں پرسو وہ تیز ہوا آتی ہے تو نیچے ایک سایڈ اس کا گر چکا ہے تو ابھی اس کا بھی کچھ جگار کرتے ہیں آج کل ایک ہی ٹرینڈنگ چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ بٹن دباؤ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بٹن کس طرح دباتے ہیں یہ ہوا بٹن اور یہ رہی دبانا ییس اور فریزر آن ہو گئے تو یہ ہے آج کل بٹن دبانے کا انجام یا جو بھی کہتے ہیں ٹرینڈنگ پہ ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ٹوڑی سی ہم بھی ٹرینڈنگ والی بٹن دبائیں ٹرینڈنگ والی بٹن شو کریں اور ابھی کیا کرتے ہیں ابھی وہ سامنے جو ایریا ہے وہاں پر پانی رکھتے ہیں کیونکہ پریندوں کی جو سامنے والا زران جا رہا ہے اس نے اتنا شور مچائے ہوا تھا تو میں بات یہ کر رہا تھا جو سامنے ایریا جو مٹسائکل کے ساتھ ہے وہاں پر پانی رکھتے تھا کہ پریندے کائے پیے مزے کر رہے نا ساتھ میں خوراک بھی رکھتے ہیں اور یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی لے کر رہا ہوا ہاں جی صاحب کیا حال ہے کیوں آنا چاہتے آپ یہ ویڈیو میں آپ کیوں آنا چاہتے ہیں وہ ایسے آ رہے تھے تو انہیں کہا فرمان کے ولاگز میں میں بھی آؤ ہوں تو آپ پنجابی ہو پٹانو پٹانو کونسی جگہ سے چار صدی چار صدی چار صدی چار صدی موٹے چوال بہت مشہور ہے کب کلا رہے ہو پھر جب جاؤں گے انشاءاللہ لے آؤ گے ہیدھر آپ لوگ خود نہیں بناتے ہو جنا اس طرح نہیں بنا سکتا ہو اچھا اچھا تو اس کا بھی کرتے ہیں پیکچ اور پھر آپ لوگ کے ساتھ ملتے ہیں ویورز تو ہم ابھی لگے ہوئے پرینڈوں کے لئے یہ چیزیں بنا رہے ہیں پانی کا تو ہیدھر سے کٹنا ہے اس کو یہ پیچ میں سے ہیدھر سے اور یہ ہیلپ کروا رہا ہے یہ بندہ چھل صدی وال ہم لوگوں نے یہ کٹ لیا ہے تو ابھی اس میں پانی باتتا ہے یہ پکڑیں ابھی ایک دم ہوکے تھے یاکھ قسم کی پانی یاکھ قسم کی پانی اس میں ڈالتے ہیں پھل کا دور یہ رہی یاکھ 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 ویورز ہم لوگوں نے پانچ رو بھی لے لیا ہے یہ دیکھاؤ یہ پانچ رو بھی لے لیا ہے تو ابھی رکھتے ہو دا یاکھ 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 یہ تاری بس پہنگ دیں بس ابھی یہ تھنڈا تھنڈا فانی پرینڈے پییں گے اور ہمیں دعای دیں گے اس بندے کو بھی اور مجھے بھی ہاں ہم نے جو پرینڈوں کے لیے پانی رکھا ہوا ہے فیلال تو کوئی پرینڈہ نہیں آیا یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ییس ییس یہ چیک کر اسی طرح ہی پڑا ہے پانی بھی اور بوتل بھی اچھا میرے ٹھوپیور تو آپ لوگوں نے ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ کیا کرنا ہے جو بھی آپ کو انجان کال آئے کہ یار فلانے سے میری بات کروا دی تو آپ لوگوں نے کبھی اس سے بات نہیں کروانی ہے کیونکہ اگر آپ موبائل کسی کے دیتے ہو یار یہ بات کرو تو وہ آپ کے اوپر ہی آ جاتا ہے آ جاتی ہے بات یعنی اگر وہ کہے کہ یار مجھے پیسے بید دو اس نمبر پہ بید دو یہ فرمان کو میں نے پیسے دیا ہوئے تو وہ آپ کو دے دیں گے اسی طرح آپ کے ساتھ فراد ہو سکتا ہے کوئی اور فراد ہو سکتا ہے تو آپ نے اگر کوئی بھی اس طرح کی کال آتی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بس صرف اگر آپ کے پاس نمبر ہے وہ بندے کا تو وہ دیا کریں ٹھیک ہے کسی کو آپ موبائل نہ دیا کریں کہ موبائل پہ آپ بات کر دیں کیونکہ آج کل بڑے فراد ہو رہے ہیں یہ نئے سین فرادیوں نے ایجاد کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی بچے رہے ہیں اور دوستو اور یاروں کو بھی بچا کے رکھیں اور اب بھی آج کولاگ یہی پر اینڈ کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز جا کر سبسکرائب کر دیں اور ایک اتنے ادار والیت آ رہے ہیں اتنے ادار والی آ رہے ہیں یعنی یہ ملک کے جو عوام ہیں وہ میں کہتا ہوں یار کس کی طرف جا رہے ہیں کس سائل پہ جا رہے ہیں یعنی بیکاریوں کی طرف جا رہے ہیں تو کم از کم پیسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں یہ سارے تو ادار نہیں مانگتے ہیں لیکن ترٹی فرز تیزت مانگتے ہیں تو سارے کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پیسے دینے کی جب باری آتی ہے تو کہتا ہوں یار ادار دے دو ادار دے دو تو کم از کم یہ جو ادار والا سینے آئی ریکویسٹڈ کہ آپ لوگ یہ ادار والا جو سینے وہ ختم کر دیں اور نہ کسی سے ادار لیا کریں اور نہ کسی کو دیا کریں کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑھ رہا ہے بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے ہماری جو بچے ہو گئے ہماری جو مستقبل والے لوگ ہو گئے وہ بیکاری بن جائے گی بیکاری بن جائے گی ہر بات پہ آپ کو پھر ادار دینا ہوتا ہے تو یہ کم از کم جو ادار والا سینے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے لیکن پھر بھی کہتے یار یہ چیز ادار دے دی یار یہ فلانے چیز ادار دے دے تو کم از کم یہ جو ادار والا سینے آپ لوگ پلیز ریکویسٹڈ کہ وہ ختم کر دیں اور کسی کو نہ ادار دیا کرے اور نہ کسی سے لیا کرے اگر بندہ زیادہ مجبور ہو جائے تو پھر تو بنا ہو سکتی ہے نہ ادار لیکن لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے لیکن ادار کی آپ بیکاری کی طرح ادار مانگتے رہتے ہیں تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے نہ کسی کو ادار دینی ہے نہ کسی سے لینی ہے کیونکہ ہم ایک خودمحتار ملک میں رہنے والے لوگ ہیں اور خودمحتار لوگ ہیں تو بس آپ لوگوں سے بس ایک ہی یہ ریکویسٹ دی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اچھے نیا اور سٹینڈر را کے ساتھ توبک کے لئے با تھٹھا بائی بائی سی او بگر بگر